اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں میسس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سواد یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بینڈی کی ایک بہت ہی سپیشل اور شاندار سی ریسپی جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی بنائی ہو بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور بہت ہی جھٹپٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیں آج کی ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھائی بھنڈی بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی بھنڈی لے لیے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کا پانی ڈرائی کر لیا ہے اور اسے اس طرح کاٹ لیا ہے اور ساتھی ایک پیاز ہے جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور دہی ہے ہاف کپ اب ہم اس بھنڈی کو فرائی کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک گڑائی لے لیے اب میں اس میں چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کروں گی آئل ایڈ کرنے کے بعد اس آئل کو ہم میڈیم فلیم پہ گرم کر لیں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں بھنڈی ایڈ کر دیں گے بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ ہافڈن ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں نے فرائی کیا اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ گولڈن ہو چکی ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں بھنڈی کو میں نے ایک برتن میں نکال لیا اب اسے سائیڈ پہ رکھیں گے اب اسی کلائی میں ہم آدھا کپ تیل ایڈ کریں گے اور اسے گرم کر لیں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی جو میں نے کٹ کر رکھی ہوئی تھی اور اس پیاز کو ہم میڈیم فلیم پہ ہی سوٹے کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز ہماری سوٹے ہو چکی ہے اب میں اس میں سابو زیرہ ایڈ کروں گی ون پور ٹی سپون اور ساتھی سرسوں ایڈ کروں گی ون پور ٹی سپون یہ دیکھیں دونوں چیزیں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اسے پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لوں گی تقریباً ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اسے دو سیکنڈ فرائی ہونے کے بعد اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی تو میرے پاس یہاں پہ ہری میرچے ہیں تقریباً تین سے چار کٹی ہوئی لسن ادھرک کا پیسٹ ون ٹی سپون حلدی ایڈ کریں گے ون پور ٹی سپون پیسی لال میرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچیں ہاف ٹی سپون دہی والی مینڈی تھوڑی چٹ پٹی اچھی لگتی ہیں تو میں نے یہاں پہ میرچیں تھوڑی زیادہ ایڈ کی ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں نمک ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کام انگریڈینٹس میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں ایسے چمچ چلاتے ہوئے تھوڑا سا بھون لوں گی تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور مسالوں سے تیل بھی سپرٹ ہو جائے یہ دیکھیں مسالے ہمارے اچھی طرح سے بھن چکے ہیں اور آئل بھی سپرٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں مسالے سارے بھن چکے ہیں اب میں اس کی فلیم لو ٹو میڈیم کر دوں گی اب میں اس میں آدھا کپ دہی ایڈ کروں گی اگر اس کا وزن دیکھا جائے تو یہ سو گرام ہے جب آپ اس میں دہی ایڈ کرنے لگیں تو آپ اس کی جو فلیم ہے وہ بلکل لو کر دیں تاکہ دہی جو ہے ہماری پھٹے نہیں پکتے ہوئے کیونکہ اگر آپ میں اسے ہائی فلیم یا میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو فٹا فٹ سے دہی جو ہے وہ پھٹ جائے گی اور یہ کھانے میں بھی بلکل اچھی نہیں لگے گی اس لئے دہی ایڈ کرتے ہوئے آپ نے اس کی فلیم لو ٹو میڈیم رکھنی ہے دیکھیں مسالوں کو میں نے دہی کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیا ہے تقریباً دو سے تین نٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے جیسے مسالہ بھونتا جا رہا ہے دہی اپنا پانی چھوڑ رہی ہے دہی ایڈ کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے دہی آپ کی کھٹی ہونی چاہیے دہی اگر کھٹی ہوگی تو آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے گی چٹ پٹی بنے گی اگر آپ کی دہی کھٹی نہ ہو تو آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھے چھوڑ دیں دہی کھٹی ہو جائے گی دہی نے جو پانی چھوڑا ہے اس پانی کو ہم ریڈیوز نہیں کریں گے بلکہ اسی پانی کے اندر ہم بھنڈی کو پکائیں گے کیونکہ ہم اس میں کوئی ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں فرائی کی ہوئی بھنڈی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے چمچ سے چلاتے ہوئے تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے مسالوں کے ساتھ دیکھیں بھنڈی کو مسالوں کے ساتھ پکتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی لو فلیم پہ یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں بھنڈی کو پکتے ہوئے اور بھنڈی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے دہی کے پانی کے ساتھ اسے پکایا تھا ایکسٹرا کوئی پانی میں نے ایڈ نہیں کیا تھا اور بھنڈی دیکھیں بلکل کھلی کھلی ہے یہ ٹوٹی نہیں ہے ہلوہ نہیں ہوئی ہے اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی اور اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کروں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ دیکھیں دھنیا ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے میکس کر لیا ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری بھنڈی بنی ہے یہ دیکھیں ہماری بھنڈی کتنی کھلی کھلی بنی ہے اس میں کوئی لیس نہیں ہے کوئی چپ چپاپن نہیں ہے آپ اس بھنڈی کو گرمہ گرم ڈوٹی اور پراتو کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں دہی بھنڈی کی اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کی مزدار سی ریسپی کے ساتھ میسیس خان کو دے اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں تین نیک دعاوں میں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ